دوستو سواگت ہے پھر سے میرے یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا دوست ہے چسپی دوستو آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں جو بی جی ام آئی اور پب جی میں جب ہم یو سی خریدنے جاتے ہیں تو کچھ اس طرح کا ایرر دیکھنے ملتا ہے یور ٹرانجیکشن کین نوٹ بی کمپلیٹڈ اس طریقے کا آپ کو ایرر دیکھنے کو ملتا ہے دوستو میں آج آپ کو دو سمپل طریقے بتاؤں گا جسے کہ یہ ایرر آپ ہٹا سکتے ہیں آپ کا ٹرانجیکشن کمپلیٹ ہو سکتا ہے آپ یہ اسی خرید سکتے ہیں میں آپ کو سمپل دو طریقے بتاؤں گا دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز اپنے بھائی کے چینل کو سسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو آل پی سیٹ کریں جسے کہ میرے آنے والے نئے ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے دوستو آپ کسی بھی کوئری کے لیے آپ ہمیں انسٹاگرام پر بھی فالو کر کے میسیج کر سکتے ہیں ڈسکریپشن میں میرے انسٹاگرام کا لنک آپ کو مل جائے گا وہاں جا کے آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو پہلا طریقہ بتاتا ہوں اس کے بعد میں لاشٹ میں آپ کو سمپل دوسرا طریقہ بتاؤں گا آپ دیکھیں سب کو لگ بگ بتائی ہوگا کہ ہاں ایرر کہاں دیکھنے کو ملتا ہے پھر بھی میں آپ کو ایک بار بیڈیو میں بتا دیتا ہوں کہ ہمیں ایرر کہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے جب آپ یو سی پرچس کرنے جاتے ہیں آپ دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ میں نے ساڑھے سا سوالا پرچس کرنے کا ٹرائے کیا مجھے یہ ایرر دیکھنے کو ملا ایسا ہی سب کو ایرر دیکھنے کو ملتا ہے دوستو یہ ایرر جب آپ یو سی بڑا پیک یو سی کا پرچس کرتے ہیں تب ہی دیکھنے کو ملتا ہے کئی بار شوٹے پیک پہ بھی یہ آپ کو ایرر دیکھنے کو مل جاتا ہے چلو اب بات کر لیتے ہیں solution کی آپ home page پہ آئیے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو play store ہے اس پہ آپ نے جانا ہے پہلے سب سے پہلے آپ نے play store پہ جانا ہے اور جیسے یہ play store میں جائیں گے آپ corner پہ دیکھیں آپ کو icon آپ کے email کا icon دیکھ رہا ہوگا اس میں آپ جب click کریں گے سب سے نیچے آپ دیکھیں آپ کو دیکھ رہا ہوگا help or feedback کا آپ کا option دیکھ رہا ہوگا اس پہ آپ نے simple click کرنا ہے اس کے بعد آپ کا کچھ اس طرح کا interface کھول جائے گا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا tell us what you need help اس میں آپ نے explain میں آپ نے اپنی problem بھر دینی ہے transaction cannot be completed اس میں آپ نے لکھ دینا ہے آپ دیکھئے جیسے ہی آپ اس میں اپنی problem لکھیں گے اس میں لکھے آگا نیچے next step دوستو آپ نے simple next step پہ click کر دینا اس کے بعد میں آپ کو کچھ اس طریقے کا interface کھول جائے گا آپ کے لئے دوستو یہاں سے آپ نے دھیان سے click کرنا آپ دیکھیں بہت سارے option ہے لیکن اپنے purchase field پہ اپنے click کرنا ہے سب سے اوپر جو purchase field ہے دوستو purchase field کا option اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے update کے حساب سے اپنے دھیان سے دیکھے اسی پر click کرنا ہے اس کے بعد آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کے نیچے پوچھ رہا آپ کو کسی ایریا میں آپ کو help چاہیے اس میں آپ کو google play app سے select کریں گے دوستو اس میں ہو سکتا اور option ہو لیکن آپ کو play store میں دیکھت آ رہا اپنے play store app ہی آپ نے select کرنا ہے otherwise اور کوئی select نہیں کرنا ہے select کرنے کے بعد تھوڑا آپ نے scroll down کرنا ہے تو اس میں آپ نے next step کر دینا ہے دوبارہ سے دوستو جیسے ہی آپ next step کریں گے ویسے ہی آپ کو یہ اس طرح کا interface کھل جائے گا اس میں آپ کو email اور chat دونوں option ملتے ہیں میں email پہ select کروں گا جیسے ہی میں نے email پہ click یہ آپ دے سکتے ہیں اس طریقے کا میرا interface کھل گیا ہے یہ میرا email کا جو name ہے وہ آ رہا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں transaction ID دوستو یہاں پہ کئی لوگوں کو یہاں پہ transaction ID نہیں ملتی وہ سوچتے ہیں کہ کہاں سے میں ڈھونڈوں گا لیکن اس میں simple آپ نے کیا کرنا آپ نے کوئی بھی 5 ڈیجٹ ڈال دے نہیں 1 2 3 4 5 جہاں 5 5 بار 0 ڈال دے کچھ بھی ڈال دے اپنی مرجی سے تو یہ آپ کا email send ہو جائے گا آپ کی request send ہو جائے گی اس میں کوئی آپ کو کوئی دکت نہیں آئے گی دوستو اس میں آپ کو uc purchase کا جو آپ کا problem ہے وہ اس میں solve ہو جاتا ہے اس سے کوئی بھی دکت نہیں آتی کہ آپ نے random کوئی ڈیجٹ ڈال دیں تو آپ کو problem آئے گا نہیں دوستو یہ random digit والی میں نے خود recuse کی ہے تو یہ 100% working ہے بھائی دوستو transaction ID میں جب آپ 5 ڈیجٹ ڈال دیں گے اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں describe your issue آپ نے describe کرنا ہے جو آپ کا issue ہے وہی آپ نے لکھ دینا ہے transaction cannot be completed اور آپ نے simple اسے submit کر دینا ہے آپ اس میں آپ کا email send ہو جائے گا دوستو آپ دے سکتے ہیں کہ میرا email send ہو چکا ہے دوستو جب آپ کا email send ہو جائے گا آپ کو اس کے بعد میں 24 hours wait کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ uc purchase کر سکتے ہیں آپ کا 101% کوئی بھی error دیکھنے کو نہیں ملے گا لیکن آپ کو 24 hours wait کرنا پڑے گا جب آپ email send کر دیتے ہیں اس کے بعد میں اور آپ دے سکتے ہیں دوستو میں نے اگلے دن uc purchase کیا تھا 24 hours کے بعد اور میرا simply uc purchase ہو گیا تھا اور just one click پہ ہی میرا uc purchase ہو گیا تھا دوستو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کے phone میں جس میں error دکھ رہا ہے اس میں سے آپ اپنی id logout کر کے دوسری phone کو use کر کے اس میں try کر سکتے ہیں i hope آپ کو سمجھ آ گیا ہو کہ آپ نے uc error جو آپ کو uc purchase کرنے پر error دیکھتا ہے آپ کیسے solution کر سکتے ہیں جاتے جاتے اپنے بھائی کے چینلو سسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کول پر سیٹ کریں جسے کہ مارے آنے والے نئے update ویڈیو کی notification سب سے پہلے آپ کو ملے ملتے ہیں کیا اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی ٹیک کیئر موسیقی